موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز دوستو آپ سب کو میری طرف سے اسلام علیکم سمائن محترم اسرائیلی یہودیوں کے بعض اخبارات کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے دو خصوصی صفیر یہودیوں کے سب سے بڑے رابی کے پاس اس سوال کا جواب پوچھنے کے لیے بیجے تھے کہ دجال کا ظہور کب ہوگا امریکہ سے آنے والے کہ یہودی نے ربی سے کہا کہ قابل عزت صدر ٹرمپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دجال کب آئے گا اس سوال کے جواب میں وہ مسکرائے اور سوال پوچھنے والے سے کہا کہ آپ کی دجال کی آمد سے پہلے کیا تیاری ہے کیا آپ اسرائیل میں رہنے کے لیے آئے ہیں آؤ اسرائیل میں قیام کرو اور خود اپنی آنکھوں سے دجال کا ظہور دیکھو انہوں نے چار سال قبل یہ اعلان کیا تھا کہ دجال کا ظہور قریب ہے سامائن محترم دجال کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کیا تیاری کی جات چکی ہے اس کی ایک چھوٹی سی جلک آپ کو دکھاتے ہیں معزی سامائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس تفصیل اور اہمیت کے ساتھ قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے اس کی روشنی میں بلا شک و شبہ بغیر کسی خوف و تردید کے یہ کہنا درست ہے کہ ہم اس وقت قرب قیامت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو خروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور ہے اور اس دور کے متعلق جو پیشنگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ان میں سے بیشتر کا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر چکا ہے خروج دجال قیامت کی دس بڑی علامتوں میں سے ایک ہے یہ زمانہ آخرت کا فتنہ ہے اور اس کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد ان چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتوں سے اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کی عزمائی سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں سامانے محترم فتنہ دجال کو کچھ لوگ اس بات پر تسلیم نہیں کرتے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں تذکرہ دجال موجود ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی اس دن کسی نفس کو کسی حال میں بھی فائدہ نہ ہوگا اور کچھ کے قریب دجال کے بارے میں تین مختلف تصور ہیں ایک یہ کہ دجال ایک شخص ہوگا کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک عالمی معاشرتی اور سیاسی نظام ہے جبکہ ایک نظریہ اس کو نادیدہ گیر مری قوت قرار دیتا ہے اس سلسلے میں موجود تمام احادیث کے متعلقے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کے بطور ایک شخص کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جس کے پیروکار اس کی اطاعت کریں گے اور ان میں سے بڑی تداد مسلمانوں کی ہوگی جن دانشوروں کے نزدیک دجال ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے ان کو یقین ہے کہ اس کی ایک آنکھ کا ہونا دراصل دنیا میں ایک ہی قوت یا سوپر پاور کی حکمرانی ہے ہر قانون کے نفاظ ہر اصول کے اطلاق کے لیے اس کی ایک ہی نظر کافی ہے سمائن محترم حالیہ برسوں میں ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح لا تداد ممالک اپنے بخمی اختلافات ختم کر کے افغانستان اور پھر عراق کے خلاف کاروائی میں متحد ہوئے جپان اور جرمنی نے کس طرح اپنے آئین میں ترامیم لا کر اپنی افواج بیرون مرک لڑنے کے لیے بجوائیں ان سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس نظام حکومت میں ادارے ملٹی نیشنل کمپنیز میڈیا کے بڑے بڑے ادارے اور اخبارات سب کچھ شامل ہیں یہ بھی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش برسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو خوراک فراہم کرے گا ہم نے حالیاں جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہمیں جسموں کے پڑھخچے اڑاتے بموں کے ساتھ خوراک کے پیکٹ بھی گرتے ہوئے نظر آئے پچھلی ایک صدی کے دوران روح زمین پر بڑی تبدیلیاں ہوئیں باہمی رشتوں میں مضبوطی سے جڑے خاندان تتر بتر ہو گئے اور انسان دن بدن تنہائی کی طرف رواں دواں ہیں اس نظام میں زندگی کی مصروفیات انسان کا آرام سکون چین اور ذکر کا وقت عبادت کے اوقات خوشوں کی گڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اہل خانہ دوستو اقارب کے ساتھ گزارا گیا وقت سب کا سب خواب و خیال ہو گیا تنہا کام کرنے کے اوقات بڑھ چکے ہیں ایک دوسرے سے ملنے اور ساتھ گزارنے سے زیادہ اب ٹی وی دیکھ کر وقت گزارا جاتا ہے اور یہ تصور عام ہو رہا ہے خصوصاً نئی نسل میں کہ شاید معاشرہ ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے انسان پہلے سے کہیں زیادہ کام کرنے پر مجبور ہے اور آزادی نسوہ کی تحریکوں کے ذریعے خواتین کو ایک مضبوط گریل نظام کے قیام سے کوسوں دور نکال کر حصول دولت کی اس دور میں چھوڑ دیا گیا ہے اس نظام کی سب سے بڑی قوت اس میں داخل ہونے کا راستہ تو ہے ہی مگر اس سے واپسی کا راستہ کوئی نہیں اب انسان ہر وہ شئے چاہتا ہے جس کی اسے پہلے کبھی ضرورت نہ تھی اور بہن سو کو اب بھی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ دوسرے اس کو حاصل کرتے ہیں اس لئے یہ بھی اس کی خواہش کا حصہ بن جاتی ہے اگر اس کی جیب میں پیسہ نہ ہو تو کریڈٹ کارڈ اس کی جیب میں ڈال کر اسے ایک نئے چنگل میں پھسا دیا جاتا ہے چنانچہ مزید کام کام اور کام جو اس کام اور اس نظام کے گرد میں نہ پھنسنا چاہتے ہوں ان کے لئے جرائم کا راستہ ہے اور یہ جرائم اس نظام میں مزید سخت گریفت اور کونین کے اطلاق کا بہانہ بن جاتے ہیں جرائم سے نجات کے لئے افسران عدالتوں کا قیام اور نظام کو چلانے کے لئے رقم کے حصول کے لئے اس میں کام کرنے والوں کی طرف سے باری ٹیکس کی ادائیگی ہے چنانچہ مزید دنیا کے عرب و انسان اسی سائیکل اسی دائرے میں زندگی گزارتے ہیں اور زندگی اس قدر دشوار بنا دی گئی ہے کہ انسان کے پاس خدا کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں رہا ہر محکمہ کسی دوسرے سے بابستہ ہے ہر ادارہ کسی دوسرے سے مربوط ہے ہر شخص کب کہاں پیدا ہوا اور کیسے رہتا ہے کیا کرتا ہے کہاں آتا جاتا ہے ہر معلومات کا ریکارڈ ہے ایک مکڑی کا جالہ ہے جو ہر طرف سے گیر رہا ہے اور یہی وہ نظام ہے جس کے فتنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ کی دعا مانگی تھی یہ نظام اپنی راہ میں آنے والی ہر شیعہ کو فرسودہ بوسیدہ اور جہلیت کی یادگار کہہ کے رون دیتا ہے بہت تیزی کے ساتھ اگر ہم آج کے بچوں کو چند برس پہلے کی زندگی خاندانوں خوشیوں دکھوں محنت مزدوری رسم و رواج آپ اس کے تعلقات یا کسی بھی واقعے کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سنتے ہیں جیسے یہ کوئی افسانہ یا جہالت کا تذکرہ ہو چند ہی برسوں میں ایک نیا نظام زندگی پوری قوت کے ساتھ قدم جمع کر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے انسان آج اپنے زور بازو صلاحیت ذہنت اور محنت سے زیادہ کاغذ کے نوٹوں کا محتاج ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت اسے بے حیثیت قرار پا کر اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں سمائن محترم پچھلے سو برس پر اگر نظر ڈالیں اور پھر اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دجال کی اس خصوصیت پر توجہ فرمائیں کہ وہ اس قدر تیز چلے گا جیسے وہ بادل ہو جس کو ہوا پیچھے سے دکیل رہی ہو جو جو اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا تو تو اس کی اطاعت اور فرما برداری بڑھتی جائے گی اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پبندیوں یا فوجی کروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی جلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں ملاحظہ فرمائیں کہ جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کو جھٹلائے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے اور جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کرے گا تو وہ اس کو آسمان سے بارش برسانے اور زمین کو نبتات اگانے کا حکم دے گا اس نظام کی جنے جمع لینے کے بعد اس دجال شخص کا ظہور ہوگا اور یہ نظام اس سے خوش آمدید کہہ کر اس کی اطاعت کرے گا اور اس کو قوت فراہم کرے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم اضافے کا سبب ضرور بنی ہوگی اپنے دوستو رشتداروں کو کھیال رکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان